مقتار بیگم جسے ہم پاکستان فلم انڈرسٹی میں سبیہا خانم کے نام سے جانتے ہیں سبیہا خانم پاکستانی فلم انڈرسٹی کی ایک مایہ ناغ اور مشہور اداکارہ تھی جس نے پچاس اور ساٹھ کی دہائی کے دوران سینما اسکرین پر راج کیا آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں معروف اداکارہ سبیہا خانم کی خوبصورت فیملی کے بارے میں بتائیں گے مگر اس سے پہلے جنہوں نے ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں سبیہا خانم نے اپنے فنی کریئر کا آگاز 1950 میں فلم بیلی سے کیا لیکن انہیں بے پناہ شہرت 1954 میں ریلیز ہونے والی فلم گمنام سے ملی اداکارہ کا فنی کریئر دو دہائیوں پر مشتمل تھا اور اس دوران انہوں نے کئی کامیاب فلموں میں کام سر انجام دیا جن میں مکھڑا سات لاکھ اور سرفروش جیسی سپر ہیٹ فلمیں شامل ہیں فلموں کے علاوہ سبیہا خانم نے اسی اور نوے کی دہائیوں میں پاکستان ٹیلی ویجن کے بہت سے مشہور ڈراموں میں بھی اداکاری کے جہر دکھائے سبیہا خانم کو فلموں میں لا زوال اداکاری کے سبب انہیں قومی سطح پر کئی ایوارڈ سے بھی نوازہ گیا سبیہا خانم کا جنم 16 اکتمبر 1935 کو گجرات میں ہوا اداکارہ کا تعلق ایک شعبز گھرانے سے تھا سبیہا کے والد محمد علی اور والدہ اقبال بیگم اسٹیج پر اداکاری کیا کرتے تھے سبیہا خانم کی شادی پاکستان کے مشہور اداکار سنتوش کمار سے ہوئی ایک دور میں سنتوش کمار اور سبیہا خانم کی جوڑی کو فلموں کی کامیابی کی زمانت سمجھا جاتا تھا اداکارہ سبیہا اور سنتوش کمار کو ایک بیٹا احسن اور دو بیٹیاں فریہا اور آفیاں ہیں سبیہا خانم حال ہی میں امریکہ کے شہر ورجنیا میں اپنی فیملی کے ساتھ مقیم تھی اور وہ کافی عرصے سے بلڈ پریشر شگر سمیت کئی بیماریوں میں مبتلا تھی جس کے سبب طویل عرصے سے بستر علالت پر تھی تاہم طبیت بگڑنے پر 13 جون 2020 کو 84 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملی سبیہا خانم کی وفات سے پاکستان کی فلمی تاریخ کا ایک سنہرہ دور ختم ہوا اور لیجنڈری اداکارہ کی پاکستان فلم انڈرسٹی کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی دوستو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک شیئر کریں اور کمیٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں موسیقی